نمسکار میں ہوئی شویتا چھاہ ساڑھے سات بجے کی بولٹن کے ہم شروعات کرتے ہیں لیکن یہ شروعات جو ہے ایک پریشان کرنے والی خبر سے ہے ڈلی کے نزدیک نوڑا میں بیتی رات ایک بس آگ کی لپٹوں میں گھر گئی جس میں کی ساٹھ یاتری سوار تھے کسی طرح سے ان یاتریوں کی جان بچی دیکھئے پوری رپورٹ ڈھو دھو کر جلتی اس بس کو دیکھ کر کوئی بھی سہم جائے آسمان کی اور اٹھتی لپٹوں نے پوری بس کو اپنی آگوش میں لے لیا ہے آپ یہ جان کر سن رہ جائیں گے کہ آگ لگنے کے چند سیکنڈ پہلے تک اس بس میں کم سے کم ساٹھ لوگ سوار تھے حالانکہ بس میں سواری کر رہے سبھی مسافیروں کو بچا لیا گیا لیکن آگ کی لپٹوں نے پوری بس کو جلا کر پرباد کر دیا حدثہ نویڈا گریٹا نویڈا ایکسپریس وے پر نویڈا سیکٹر 137 کے پاس رات قریب آٹھ بجے ہوا بس دلی کے کشمیری گیٹ سے اتر پردیش کے گونڈا جا رہی تھی اس میں ساٹھ یاتری سوار تھے مانا جا رہا ہے کہ بس میں آگ پیچھے کی تاروں میں شورٹ سرکٹ کی وجہ سے ہوئی پیچھے چل رہی کار کے سوار نے بس کے ڈرائیور کو اس کی جانکاری دی پھر لوگوں اور ڈرائیور نے بس سے کوت کر کسی طرح اپنی جان بچائی گاڑی روپنے کے بعد اندر بھی آگ بھاگنے لگی باقی سوار یہ سارے اکتر گئی اس کے بعد پھر آگ پہ کابو نہیں پایا گیا فائر کو فون کرنے کا کم سے کم بیسو لوگوں نے فون کیا ڈیرھ گھنٹے بعد لگ بھگو گاڑی آئی ہے اور لگ بھگو ایک سے ڈیرھ گھنٹے تک انہوں نے مطلب آگ پہ کابو پایا جب جاتے آگ پہ کابو پایا گیا یاتریوں کا عروف ہے کہ بس میں لگی آگ کو بجھانے کے لیے فائر بریگیٹ کی گاڑی سوچنا دینے کے ڈیرھ گھنٹے بعد پہنچی دمکل نے لپٹوں پر کابو تو پایا لیکن تب تک سبھی مسافروں کا سامان خاک ہو چکا تھا ڈلی سیکونڈا کے لیے یہ بس ہر گرووار اور رویوار کو اپنا سفر تیگرتی ہے اس حادثے میں سبھی زندگیاں تو بچ گئی لیکن سوال یہ ہے کہ کس کی لاپروائی سے بس میں آگ لگی کیا سمیہ سمیہ پر ہونے والی بس کی تقنیقی جانچ میں کوئی کتاہی بڑھتی گئی یا پھر اس کے پیچھے کوئی سازش تھی بھوپینڈر چودھری نویڈا آج تک موسیقی